اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پیارے چینل وظیفہ پاور آج ہم بات کرنے والے ہیں جادو کو ختم کرنے کے وظیفے کے بارے میں جادو کو کٹنے کے وظیفے کے بارے میں جادو کو ہٹانے کے وظیفے کے بارے میں جادو جس شخص نے ہمارے اوپر کیا ہے اس کے اوپر تلینے کے باپس چلا جائے اس وظیفے کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارے عمل کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا کسی شخص نے آپ کے اوپر جادو کرا دیا ہے اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو آپ چاہتے ہو کہ میرا جادو ہڑ جائے میرا جادو کر جائے میری جو بندش ہیں میرے گھر کے اوپر جو بندش ہیں وہ بندشیں توڑ جائیں تو آج اس عمل کو کر لیجئے گا آپ اپنے گھر بیٹھے کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ کا جادو ختم ہو جائے گا آپ کے اوپر جادو اصل نہیں کر سکتا ایک عمل ہم نے بتایا تھا کہ کپڑوں سے اپنے جادو کی پہچان کریں یعنی کہ کپڑوں کو سن کر پتہ لگائیں کہ جادو ہے ہمارے اوپر یا نہیں ہے جادو کی نشانیاں یہ ہوتی کہ آنکھوں کے پاس کالے دھبے پر جانا چرچلا پر بہت زیادہ ہو جانا اچھے طریقے سے آپ کام کر رہے تھے تو وہ کام میں اب من نہیں لگنا اچھے طریقے سے آپ ٹوپر یعنی بہت زیادہ پڑھائی کر رہے تھے اچھے تھے اچھے نمبر لے کے آ رہے تھے لیکن ایک دب اچانک نظر لگی کسی نے جادو کرا دیا جس کی وجہ سے آپ کا بچہ پڑھنے نہیں جاتا ہے آپ کی دکان اچھی سے چل رہی تھی لیکن ایک دب اچانک ایسا موڑ آیا کہ پتہ نہیں دکان پر ایک گراغ بھی آنا بند لوگ کوئی بھی گراغ نہیں آ رہا ہے تو یہ جادو ہوتے ہیں یہ جادو کی نشانیاں ہیں اور اُس شخص کے پشام میں بہت زیادہ بدبو آتی جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اب جادو جس شخص نے کرایا ہے آپ پہلے تو اُس جادو کو کٹیے گا اور جس نے کرایا ہے اُس کے اوپر یہ پاپس چلا جائے گا تو ایک بار آپ اس عمل کو ضرور کیسے گا جو عمل میں آپ کو سمجھاؤں گا ہر بات سمجھتے رہیے گا اگر بات کو سمجھیں گے ویڈیو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اُس جادو کو کٹ سکتے ہو اُس جادو کو اپنے گھر سے بھاگا سکتے ہو اُس جادو کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہو تو بات پوری سنئے گا کیونکہ ہم اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب یعنی بک سے پڑھا ہے اب بک میں سے ہم نے آپ کو پورا یہ بتایا ہے اور ہمارے جو حافظ صاحب ہیں جو سب ہیں تو انہوں نے بھی ہمیں یہ اسی کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ یہ چیز لوگوں کو بتائیں تو میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں تو آپ کو پڑھنا کیا ہے یہ آپ کے سامنے آرہا ہے دیکھئے گا یا ممیتو اب یہ آپ کو پڑھنا کتنی بار ہے صرف آپ کو سات بار پڑھنا ہے کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں لگے گا نہیں زیادہ وقت لگے گا صرف یا ممیتو سات بار آپ دیکھ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پہلے آپ کو یا ممیتو پڑھنے سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا یہ سامنے آپ کے ہے یہ تین بار شروع میں درود پاک پڑھئے گا اور اس کے بعد تینی بار آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اور جس شخص کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جادو کا اثر ہے اس شخص کے اوپر نظر ہے تو آپ اس شخص کے اوپر دم کر دیجئے گا اور ایک گلاس پانی لے لیجئے گا اس پر دم کرکا اس شخص کو پلائیے گا یہ عمل آپ کو اکیس دن تک کرنا ہوگا انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے اس شخص کے اوپر سے جادو اتر جائے گا اور اس شخص کا جادو ختم ہو جائے گا جیسے یہ لکھ ہوا ہے تو وہ جتنے آپ کے اوپر جادو کرایا ہوگا وہ جادو اسی کو لگ جائے گا جب اس کو یہ جادو لگے گا تب جا کر اس کو پتا چلے گا کہ جادو کرانا کتنا زیادہ بیکار چیز ہے سب سے برا کام ہے جادو کرانا جادو کرا کر لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پریشان رہے گا تو اس کے اوپر تکلیفیں آئیں گے یہ بیمار ہو جائے گا جادو جو ہوتا ہے سب سے پہلے اٹیک بیماری لاتا ہے ہماری باڈی پر بیماریوں کا زیادہ بہت زیادہ پرباہ ہو پڑتا ہے یعنی بہت زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں جادو کی وجہ سے لگتی ہیں جس سے کہ آپ علاج کرانے کے لیے جاتے ہو اور علاج کراتے ہو تو آپ اچھا خاصا پیسہ خرش کر دیتے ہو لیکن وہ پیسہ ڈاکٹر لے لیتے ہیں لیکن ڈاکٹر کوئی بھی کچھ ہے یعنی کہ اس سے دوائی سے اثر نہیں ہوتا ہے جس شخص کے اوپر جادو ہوتا ہے کیونکہ وہاں تو ساری رپورٹیں نورمل آئیں گے جادو کی کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی یہ جادو تو صرف ان عملوں سے ہی کر سکتا ہے جو وزیفی آپ کو بتایا جارہے ہیں جو طریقے آپ کو سمجھایا جارہے ہیں اس سے ہی آپ جادو کو کاٹ سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھائی بین جادو سے پریشان نہ رہے تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے کا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے کا اسی طریقے کی ویڈیو پانے کے لیے آج ہی وزیفہ پابل کو ضرور سبکرائب کیجئے کا چلی دوستو میں تک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ